اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا یو آپ سب ٹھیک ہوں گے ہوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اس میروش ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ ایک ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں یہ جیپنیز سیکریٹ انگریڈیٹس کے ساتھ بنے گی اور جو جیپنیز کی چہرے پہ وہ جو گلو ہوتا ہے نا وہ اب آپ لوگ کے چہرے پہ بھی آنے والا ہے اس لیے آپ نے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے جو مینا فرسٹ انگریڈیٹس ہے اور جو کہ مین انگریڈیٹس ہے اس ریمیڈی کا وہ ہے چاول کا آٹا جیپنیز اپنی سکین کیئر میں اپنی سکین کیئر پروڈکس میں چاول کے آٹے کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں یہ آپ کے سکین کو گلو دیتا ہے بائٹننگ ایفیکٹ دیتا ہے اور یہاں پہ یہ دو کام کرے گا گلو کا بھی کام کرے گا اور ایکسفولیٹ بھی کرے گا آپ کی سکین کو آپ کو لگ سے سکرپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بالکل فائن پاودر ہونا چاہیے یہ کچھے چاولوں کا آٹا ہے تو میں نے یہاں پہ یہ مارکٹ والا یوز کی ہے اور اگر آپ کے پاس مارکٹ والا نہیں ہے تو آپ گھر میں چاول کو گرائنڈ کریں اور اس کو پھر کسی چھننی کی مدد سے چھان کے اور ایک فائن سا پاودر جو ہے نا وہ آپ بنا لیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے وان ٹی بس پول لیا ہے یہ پیک آپ نے تھری ڈیز یوز کرنا ہے بیسٹ ریزلٹ کے لیے تھری ڈیز کے بعد آپ کمنٹ باکس میں آپ خود آگے کہیں گے کہ یہ کتنا اچھا ورک کرے گا اس کے بعد سیکنڈی انگریٹس ہے یہ آپشنل ہے لیکن میں بولو گی کہ آپ ضرور ایڈ کریں یہ جن لوگوں کے چہرے پر ایکنی ہے وائٹ اینڈ بلیک ہیڈز ہیں وہ اس کا یوز کریں یہ ٹیماتو کا پینے یہ ٹیماتو جوس ہے میں نے یہاں پہ ایک ٹیماتو لیا تھا اور اس میں میں دودھ تھوڑا سا ایڈ کیا تھا اور اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا اور چھنے کی مدد سے میں نے اس میں سے سارا جو جوس ہے اس کا سکویز کر لیا آپ نے پانی نہیں ایڈ کرنا اگر آپ کو ضرورت پیڑی ہے اس کا بنانے کی جوس ٹیماتو جوس بنانے کی تو آپ اس میں دودھ ایڈ کریں اس کے بعد تھرڈ انگریٹس ہے یہ انٹی ایجنگ فائن لائنز اور فریکلز پہ بہت اچھا ورک کرتی ہے یہ ہے جی ہنی اور آرگینک ہنی آپ نے یوز کرنی ہے مارکٹ والی نہیں یوز کرنی اگر آرگینک نہیں ملی تو پھر آپ مارکٹ والی یوز کر سکتے ہیں کوشش کر کے آرگینک یوز کریں اس کے بعد اس کا لاسٹ انگریڈنٹ ہے اس فیس پہ کا وہ ہے دودھ اور دودھ جو ہے وہ آپ کے فیس پہ کلینزنگ کا بھی کام کرے گا وائٹننگ افیکٹ بھی دے گا آپ کو پتہ ہے دیری جو پروڈکس ہیں اس میں لیٹک اسید بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور وہ آپ کے سکن کو گلو پروائیڈ کرے گا یہاں پہ جو چاول کٹا ہے وہ سکربنگ کا کام کرے گا جو اور جو دودھ ہے وہ یہاں پہ کلینزنگ کا کام کرے گا اور جو ٹوماتو ہم نے جوس ایڈ کیا ہے وہ آپ کے سکن پہ ایکنی اور سکارز کو اور بلیک روپائی ہیڈز کو ریمون کٹے گا کام کرے گا تو ہو گئی نا ایک پیک سے ہزار بینیفیٹس تو آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنے ہیں آپ یہ تھری ڈیز ریگولرلی ٹرائے کریں اور آپ نے ہمیشہ فریش بنانا ہے اگر آپ ٹوماتو جوس اگر آپ کا زیادہ بن جاتا ہے تو آپ اس کو آئس کیو پری جو ہوتا ہے اس میں ڈال کے فریز کر لیں اور ایک کیو بیٹ کر لیں یہاں پہ آپ نے اپنے کوئی بھی کارٹن برڈ لینے نہ یا ہاتھ کی مدد سے ہی آپ نے اپنے پورے ہینڈ پہ اس کو اپلائے کر دینا اچھے سے اور یہاں پہ آپ نے ہلکے ہاتھوں سے اس کو سرکلر موشن میں سکرپ کرنا ہے اپنے ہی فیس کو اور آپ نے ہاتھ کو ہلکا رکھنا ہے اگر آپ کی ایکنی پرون سکین ہے تو بہت ہی ہلکے ہاتھ سے آپ سکرپنگ کیا کریں لیکن سکین کو ایکسفلیٹ ضرور کیا کریں دیکھ سکین ضرور رموکیا کریں ادروائز وہ آپ کے پیگمنٹیشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور وہ جانے میں پھر ٹائم لیتی ہے اور آپ کے پوسٹ جو ہے ان کو کلین ہونا بہت ضروری ہے اور یہ ایک پیک تینوں چیزوں پر ورک کرے گا یہ ماسک کا بھی کام کرے گا کلینزی کا بھی کرے گا اور سکرپنگ کا بھی یہاں پہ جی میں نے ہاتھ کو واش کر لیا ہے اور اتنی سمودھ سی سکین ہو جاتی ہے اور ٹیکسٹر بھی آہستہ آپ کا سکین کا لائٹ ہوگا ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ضرور جائے گا اللہ حافظ